السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹاک اور ہر جیسے ہوں گے اس سے پہلے میں آپ لوگ سے مذہرہ چاہتا ہوں ویڈیو لیٹ آنے کے لئے دوستو یہ کپڑی کے لئے ہے اس میں آپ چالیس پچاس جوڑے آ سکتے ہیں بہ آسانی سے اچھا دوستو آپ چلتے ہیں اس کے سائٹ پر جو یہ شکیس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو ماشاءاللہ بہت کولا شکیس ہم نے بنوایا اس میں آپ ڈیکوریشن پیس اپنی روم میں جتنی بھی بسورت ڈیکوریشن والی پیس ہے اس میں آپ رکھ سکتے ہو اس کی نیچے جو دو کیبن ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ بہت کولا کیبن ہے اس میں آپ جوتے وغیرہ چپل وغیرہ رکھ سکتے ہو اچھا دوستو اوپر سائٹ پر ایک چھوٹا سا کیبن بنوایا سنگر میز گومنی والا سنگر میز جو ہم نے بنوایا اور اس کے سائٹ پر ایک شکیس بھی ہم نے بنوایا دوستو جو اس میں آپ میک اپ وغیرہ رکھ سکتے ہو آپ یہ والا ہانا دیکھ سکتے ہو اس سنگر میز کے پیچھ سائٹ والا کے ہانا اس میں آپ میک اپ وغیرہ جو فیمل ہیں وہ میک اپ وغیرہ رکھ سکتے ہیں اس کے نیچے دوستو ام نے داراز بھی بنوایا اس میں آپ اپنا امپورٹڈ سامان رکھ سکتے ہو داراز کے لئے ام نے سپیشلی چینل بھی لگایا ایک چھوٹ کا ہانا بھی بنوایا لیکن ویڈیو میں ہم وہ نہیں بتا رہے اس لئے نہیں بتا رہے دوستو شاید کوئی ویڈیو ہمارا دیکھ سکتے ہیں سب کو پتہ چلتا ہے کہ چور درازیہ پر ہوتا ہے اس لئے ہم آپ سے معذرہ چاہتے ہیں ویڈیو میں نہیں بتا سکتے ہیں دوستو یہ دوسرا کپڑو کیلئے آنیا ایک سائٹ پہ تھا ایک دوسری سائٹ پہ تھا اچھا دوستو اوپر سائٹ پہ چلتے ہیں یہ اوپر سائٹ کے جو کیبن ہیں ماشاءاللہ بہت کولک کیبن ہم نے بنوایا اس میں آپ کمبل بستر وغیرہ اپنے گھر کا غیر ضروری سامان جو ہے نا اس میں آپ رکھ سکتے ہو اس علماری میں ماشاءاللہ بہت کولک کو لکے بنے اب چلتے ہیں فرائز کے بارے میں دوستو اس علماری پر ٹوٹل قیمت آیا ہے ایک لاکھ پچھ سہزار روپے جو اس میں جو لسانی ہم نے استعمال کیا ہے وہ ام ڈی ایف لسانی ہے جو بیالیسو روپے ہم کو ملتا ہے اس کے اندر سائٹ بھی جو امنی نیمینیشن استعمال کیا وائٹ کلر کا نیمینیشن ہے دوستو اور اس پر ٹوٹل خرچہ ایک لاکھ پچھ سہزار روپے آیا مازوری سامیت ٹوٹل اور دوستو اگر کسی نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں ایمیل کا آئیکن ضرور ربائے اچھا بہت دارے دوستو یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی یہ گونے والی سنگر میز آپ کیسے بنواتے ہو دیکھو بھئی جان اس میں ہم جو اگلے پائے والا بیرنگ نہیں ہے اس میں ہم دو بیرنگ استعمال کرتے ہیں ایک اوبر سائیڈ پر استعمال کرتے ہیں ایک نیچی سائیڈ پر استعمال کرتے ہیں ہم سب سے پہلے ایسا کرتے ہیں کہ ایک دو تین انچوں سارے کے پٹی نہیں ہو لیتے ہیں دو پٹی لیتے ہیں اس میں بیرنگ کے اندر جو سراغ ہے نا اس کے مطابق ایک آم گول سارے لیتے ہیں پھر وہ اس کے دو انچ ایک انچوں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرواتے ہیں پھر وہ پٹی کے ساتھ ویلڈ میں جوڑ لیتے ہیں اس کے اوپر ہم بیرنگ جائے نا اس کے اندر ڈالتے ہیں اور بیرنگ کے اندر والی جو گول والی حصہ نہیں ہے گومنی والا اس پہ ویلڈ کرتے ہیں دوستو پھر وہ ویلڈ کرتے ہیں تو اس کا باہر والا حصہ جو ہے نا وہ گول گومتا ہے اور اندر والے جو ہے نا وہ پٹی کے ساتھ جو ہے نا لپٹ جاتے ہیں تو اسی ذریعے ہم جو یہ والا بکس تیار کرتے ہیں سنگر میز والا اور جب سنگر میز کا بکس تیار کرتے ہیں اس کا اپنی ناف سے تو اس میں بیرنگ کے مطابق ہم سوراہ کرواتے ہیں ایک اوپر سائٹ سے کرواتے ہیں ایک نیچے سائٹ سے کرواتے ہیں اور پھر ہم اس کے اندر علماری کے اندر فیٹ کرواتے ہیں جو اس طرح ہم بنواتے ہیں دوستو جو بہت سارے کریگا اور دوستو یہ سوال کرتے ہیں بھائی آپ یہ سنگر میز کیسے بنواتے ہو میں ایک دن آپ لوگ کو ریل بھی دکھاؤں گا کہ ہم اس طرح ہ دوستو اگر آپ لوگو ہمارے آئیڈیا پسند آئے تو ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کرے اور ساتھ میں بیل کا آئیکن بھی دبائے شکریہ دوستو اللہ